25 جون کو ہونے والے ایک اجلاس میں فی ٹی ایف نے پاکستان کو گری لسٹ میں برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے ستائیس میں سے چھبیس نقاط پر عمل درامت کے باوجود پاکستان پر پابندی کو برقرار رکھا گیا ہے فی ٹی ایف کا بظاہر ایجنڈا منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ کو روکنا ہے پاکستانی معیشت کو ان پابندیوں کی وجہ سے تقریباً 38 ارب ڈالر کا نقصان پہنچ چکا 2018 سے اب تک تقریباً 11 اجلاس ہو چکے مگر پاکستان ابھی تک گری لسٹ میں موجود ہے اسلام علیکم ناظرین 25 جون کو ہونے والے ایک اجلاس میں فی ٹی ایف نے پاکستان کو گری لسٹ میں برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے جس کا مطلب ہے مونیٹرنگ کے نام پر پاکستان کے گلے میں بندی گھنٹی مزید بندی رہے گی اور اس پر اس زمن میں لگنے والی پابندیاں یا سختیاں برقرار رہیں گی حیرت کی بات ہے کہ پاکستانی حکومت کے مکمل تعاون اور ستائیس میں سے چھبیس نقاط پر عمل درامت کے باوجود پاکستان پر پابندی کو برقرار رکھا گیا ہے اور اس پر ہمسایہ ملک بھارت کی خوشی مانی خیز ہے ناظرین ف ای ٹی ایف کس بلا کا نام ہے یہ عالمی چودریوں کی تیار کردہ اس اسوسییشن کا نام ہے جو بظاہر تو منی لانڈرنگ کو روکنے کا ایک ادارہ ہے مگر در پردہ ان عالمی چودریوں کے سیاسی مقاصد کی تکمیل کو یقینی بناتا نظر آتا ہے اس کے ذریعے سے جو ممالک عالمی طاقتوں کے ساتھ ان کے جائز و ناجائز مقاصد میں تعاون نہ کریں ان کے گرد پابندیوں کا شکنجہ کسا جاتا ہے اور اس ملک کی محشت کو نچوڑ کر اسے اپنے ایجنڈے کو ماننے پر مجبور کیا جاتا ہے یہ اس نوعیت کا پہلا ادارہ نہیں بلکہ اس وقت عالمی افق پر موجود مختلف اداروں میں اکثریت ایسے اداروں پر مشتمل ہے جو بظاہر تو انسانی حقوق اور امن عالم کے علمبردار نظر آتے ہیں مگر حقیقتاً عالمی قصائیوں کے نمائندے ہیں اور انہی کے ایجنڈے کی تکمیل کرتے ہیں ف اے ٹی ایف کا بظاہر ایجنڈا منی لانڈرنگ اور ٹیرر فنانسنگ کو روکنا ہے اگر حقائق دیکھے جائیں تو سب سے زیادہ ٹیرر فنانسنگ تو امریکہ اور اس کے ہواری اسلامی ممالک میں دائش اور دیگر متحارف گروپوں کو سپورٹ کی مدد میں کر چکے مگر یہ دوسروں کو امن کا بھاشن دیتے نظر آتے ہیں ان پابندیوں کے ذریعے اب تک کئی ممالک کی معیشت کو تباہ کیا گیا یہ بڑے ممالک در پردہ لابنگ کر کے اپنے مقاصد کو ووٹنگ کے نام پر پورا کر لیتے ہیں اور ٹارگٹیڈ ممالک کو بلیک لسٹ یا گری لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے اب اگر ایف ایٹی ایف اور پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں تو دوہزار بارہ سے اب تک مختلف عداد و شمار کے مطابق پاکستانی معیشت کو ان پابندیوں کی وجہ سے تقریباً 38 ارب ڈالر کا نقصان پہن چکا اور مستقبل بھی محفوظ دکھائی نہیں دے رہا دوہزار انیس میں پاکستان کو دیئے گئے ستائیس نقاط میں سے پاکستان نے چھبیس نقاط کو مکمل کیا مگر بھارت کی لابنگ نے کام دکھایا اور پاکستان پر بدستور گری لسٹ کی تلوار لٹک رہی ہے ان چھبیس نقاط میں وقف املاک بل بھی شامل ہے جو کہ شدید عوامی رد عمل کے باوجود حکومت نے ایف ای ٹی ایف کی خوشنودی کے لیے سمبلیوں سے پاس کروا لیا سنا ہے کہ اب پھر اس پر غور ہو رہا ہے مگر اس سب کے باوجود پاکستان بدستور عالمی اداروں کے ریڈار پر ہے آخر پاکستان سے کون سے مطالبات منظور کروانے ہیں یا پھر امریکہ کی طرف سے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ٹاف ٹائم دیا جائے تاکہ امریکہ افغانستان سے انخلاق بعد پاکستان کو اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کر سکے یہ واضح ہے کہ امریکہ اور اس کے ہواری ان ہتکندوں کے ذریعے پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ پاکستان افغانستان میں بننے والی نئی حکومت میں امریکہ نواز اناثر کی راہ خمبار کرے اور افغان طالبان پر دباؤ ڈال کر ان کی نمائندگی کو اس حکومت میں کم سے کم رکھے جبکہ پاکستانی حکومت ایسا کرنے کو تیار نہیں یہ سب ہتکندے انہی مطالبات کو منوانے کے لیے آزمائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کا چائنہ کے ساتھ مل کر سی پیک پروجیکٹ پر کام کرنا ان چودیوں کو ایک آنکھ نہیں باتا اور وہ ہر ممکن طریقے سے پاکستان کو اس سے ہٹانے کی کوششوں میں لگے ہیں ناظرین کیا سوچنے کی بات نہیں کہ دوہزار اٹھارہ سے اب تک تقریباً گیارہ اجلاس ہو چکے مگر پاکستان ابھی تک گری لسٹ میں موجود ہے ہر اجلاس کے بعد نئے مطالبات کی فیرست مادی جاتی ہے تاکہ پاکستانی مجیشت ہمیشہ ان عالمی اداروں کی غلام رہے اور پاکستان عالمی برادری میں سر اٹھانے کے قابل نہ رہے حیرت کی بات ہے کہ گھانا جیسے ملک کو گری لسٹ سے نکال دیا گیا مگر پاکستان کے برپور تعاون کے باوجود اسے مزید پابندیوں کا شکار کیا جا رہا ہے غالباً پاکستان کو یہ باور کروانا مقصود ہے کہ عالمی اداروں میں امریکہ کی سپورٹ کے بغیر پاکستان کچھ نہیں کر سکتا اور اسے چائنہ کا ساتھ چھوڑ کر امریکہ سے ہاتھ ملانا ہوگا ناظرین پاکستان کے خلاف حالیہ فیصلہ 25 جون کو آیا مگر اس سے پہلے 19 جون کو پیرس میں ایف بی ٹی ایف کی ہیڈکوارٹر کے باہر ایک مظاہرہ ہوا جس میں اپنے آپ کو خود ساختہ جلاویتن بلوچ پشتون کہنے والے لوگوں نے شرکت کی اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ پاکستان کو گری لسٹ سے نکال کر بلیک لسٹ کر دیا جائے اور سخت عالمی پابندیاں آئیت کی جائیں واقفان حال جانتے ہیں کہ ان نامنے ہاتھ بلوچ اور پشتون رہنماؤں کی دوریں ہمیشہ بھارت سے ہلتی ہیں اور اس احتجاج کو کوریج بھی زیادہ بھارتی میڈیا اور بھارتی نیو ایجنسیز نے دی تاکہ عالمی برادری میں جھوٹے الزامات لگا کر پاکستان کی ساخت کو خراب کیا جائے اور بھارت کی چدرہت کو ابھارا جائے اسی بھارت کی پاکستانی سردوں میں دخل اندازی سب کے سامنے ہیں جس کا جیتا جاگتا ثبوت کلبوشن یادیو کی صورت میں موجود ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ گزشتہ ماہ بھارت میں دو واقعات میں بھاری مقدار میں یورینیم سمگل ہوتے پکڑی گئی مگر ان عالمی اداروں کے سر پر جون تک نہ رہیں گی ایک ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک سے اتنی سنگین غفلت کے باوجود کسی عالمی ادارے اور عالمی میڈیا نے پوچھنا تک دوارہ نہیں کیا کہ کیسے دھڑلے سے دشتگر گروہ بھارت میں یورینیم کو سمگل کر رہے ہیں دراصل چونکہ بھارت کو پاکستان اور چین کے مقابلے میں علاقائی طاقت بنانا مقصود ہے اس لیے ان کھلن کھلات ازادات کے باوجود اس کی معیشت کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے اور وہ ابزربر گروپ کا میمبر بن چکا ہے وہ امریکی سرپرستی میں پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کے لیے لابنگ میں لگا ہے ناظرین اس وقت ضرورت اس بات کیا کہ پاکستان اپنی سفارتی کوششوں میں تیزی لائے اور اس کمیٹی میں موجود اپنے دوست ممالک جن میں چائنہ ترکی اور روسرے فیرست ہیں ان کو اپنے موقع پر قائل کرنے کی کوششیں تیز کرے اور دوسرے ممالک میں اپنی لابنگ کو مضبوط بنائے تمام علاقائی ممالک کے ساتھ مضبوط سفارتی اور اقتصادی تعلقات قائم کر کے بھارتی لابی اور اس کے آقاوں کو موت اور جواب دیا جائے اب وقت آن پہنچا ہے کہ ان نام نہات عالمی اداروں کی نائنصافیوں اور سیاسی مہرکات پر پردہ ڈالنے اور خاموش رہنے کی بجائے متبادل آپشن زیرے گور لائے جائیں اور مضبوط علاقائی اقتصادی نیٹ ورک قائم کر کے ان عالمی چودریوں کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے اس کے ساتھ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا کہ آخر ہمیں ایسی کیا کمزوریاں ہیں کہ ہم فی ٹی ایف اور اس جیسے دوسرے سیہون نواز اداروں کی احکامات ماننے پر مجبور ہیں آخر ہماری گردن سے ان کی غلامی کا توق کیسے اترے گا کیا فی ٹی ایف اور اس جیسے دوسرے تاغوتی اداروں کا ہمیں احکامات دینا اور ہمارا ان کی اطاعت کرنا غلامی کے زمرے میں نہیں آتا کیا یہ ہماری سوبرینٹی پر ایک سوالیہ نشان نہیں آخر ہم اتنے کمزور کیوں ہو گئے کہ احکامات دینے کی بجائے احکامات کی تعمیل میں لگ گئے ذرا سوچئے اور اپنا احتساب کیجئے